سب خبریں جھوٹی نکلیں اسماعیل ہنیا کے قتل کی خوفناک تفصیلات سامنے آگئیں امریکی اخبار نے سنسنی خیز انکشافات کے امبار لگا دیئے امریکی اخبار نے دعویٰ کیا کہ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیا کو قتل کرنے کے لیے منصوبہ بندی بہت پہلے کر لی گئی تھی نیو یورک ٹائمز نے اپنی ریپورٹ میں بتایا کہ ایران کے دو اہم اہدداروں سمیت مشرق وستہ کے سات اہدداروں اور امریکی سرکاری اہلکاروں کے مطابق اسماعیل ہنیا کو دھماکہ خیز دیوائس کے ذریعے شہید کیا گیا جو تہران کے گیس ہاؤس میں نصب کی گئی تھی مشرق وستہ کے اہدداروں نے بتایا کہ گیس ہاؤس کے اندر بوم دو ماہ قبل ہی چھپا دیا گیا تھا تہران کے شمالی علاقے میں قائم نشات کے نام سے اس گیس ہاؤس کا انتظام پاسداران انقلاب کے پاس ہے جو ایک بڑے کمپاؤنڈ پر مشتمل ہے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تمام ذرائق کہتے تھے کہ ہماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ قطر میں رہتے تھے اور جب تہران آتے تھے تو اسی گیس ہاؤس میں ٹھہرتے تھے دوسری طرف ذرائع نے بتایا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کے اہدداروں نے امریکی اور دیگر مغربی ممالک کو حملے کے فوری بعد اس حوالے سے آگاہ کر دیا تھا مہرین نے سوال اٹھایا تھا کہ اسرائیل کیسے ایرانی ایر ڈیفینس سسٹم کو چھکمہ دینے میں کامیاب ہوا اور ایرانی داروں حکومت میں کھلم کھلا فضائی کا روائی کی واقعے کے بعد ایران کے دفاعی نظام کی خامیوں پر بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیسے ایک سخت سیکیورٹی کے حامل کمپاؤنڈ میں ایک بوم نصف کرنے کا موقع ملا اور کئی ہفتوں تک چھپایا گیا اور کامیابی سے اس کو استعمال بھی کیا گیا ایرانی عدداروں کے مطابق اس طرح کی خامی ایران کی خفیہ ایجنسیوں اور سیکیورٹی کی بدترین ناکامی ہے اور پاسداران انقلاب کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہے کیونکہ وہ اس کمپاؤنڈ کو خفیہ ملاقاتوں اور اسمائل ہنیا جیسے اہم مہمانوں کو ٹھہرانے کے لیے استعمال کرتے ہیں